بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو بتانے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مسلح کے ساتھ غیر شریع عامال کی بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعہ جوڑنا ہے زلحجہ اسلامیک سال کا باروہ مہینہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ زلحجہ ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول وظائف بتاؤں گا جن کے بے شمار فوائد ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوفِ عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی کال یا عمل نہیں ہے اللہ تعالی اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ روح ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دست مبارک پھیلا کر تین مرتبہ لبیت فرماتے پھر ایک سو مرتبہ چوتھا کلمہ اور پھر ایک سو مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے اس کے بعد تین مرتبہ یہ فرماتے پھر تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اس کے بعد پھر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے پھر ایک مرتبہ یہ پڑھتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے پرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کو دیکھو اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا میری بزرگی بیان کی تسبیح و تحلیل میں مشہول ہوا اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہ پڑھی اور میرے رسول پر درود بھیجا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا اس کے عجر کو واجب کر دیا اس کے گناہ بخش دیئے اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی ناظرین اکرام اسی طرح جو کوئی عید الزہا کی شب چار رکت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا جو کوئی عید الزہا کے دن نماز عشاء کے بعد دس رکت نفل نماز دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ والزہا اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک سو مرتبہ استغفار اور ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہو جو کوئی عید الزہا کی شب بارہ رکت نفل نماز دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اور دوسری رکت میں سورہ پاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے سلام کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے پھر دس مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورت الناس پڑھے تو انشاءاللہ اس کو دس شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا جو کوئی عیدالزہہ کے دن نماز عید کی اداہیگی کے بعد دو رکت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کے ہر رکت میں سورہ پاتحہ کے بعد پانچ پانچ مرتبہ سورت الشمس پڑھے تو بفضل باریدالہ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا جو کوئی عیدالزہہ کی نماز کے بعد چار رکت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کے پہلی رکت میں سورہ پاتحہ کے بعد سورہ آلہ ایک مرتبہ پڑھے دوسری رکت میں سورہ پاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ والشمس تیسری رکت میں سورہ پاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورت والزہہ اور چوتھی رکت میں سورہ پاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا پھر جب عید گاہ سے نماز پڑھ کر گھر میں آئے تو دو رکت نفل نماز پڑھے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین مرتبہ سورت القوسر پڑھے اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا عید الزہا کے دن جو کوئی زہر کی نماز کے بعد بارہ رکت نفل نماز دو دو رکت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ سورت الفلک اور گیارہ مرتبہ سورت الناس پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور نام آمال میں نیکیاں لکھتے گا اس کے ساتھ ہی دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیت لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور اگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ